ہاپڑ میں وکیلوں پر لاتھی چارچ کی گھٹنا کے ویرود میں یوپی بار کاؤنسل اور علاہباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے آہوان پر علاہباد ہائی کورٹ کے وکیلوں کا نیائک کاریو بہشکار لگاتار دوسرے دن جاری ہے اس کے علاوہ پردیش کے ویبھن جلوں میں بھی وکیل ہرطال پر ہیں ہاپڑ کی گھٹنا کے ویرود میں وکیل ہائی کورٹ کے الگ الگ گیٹوں پر نارے بازی کا پردرشن کر رہے ہیں پردرشن کر رہے وکیل دوشی پولیس کرمیوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں وکیلوں کی مانگ ہے کہ ایسی گھٹنایں دوبارہ نہ ہو اس کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جائے ایسا ہے کہ دیکھیں ایک تو کارکاب بار میں میٹر کو کنسیڈر کیا اور بار نے نینے لیا کہ ابھی جو ہماری گریوانسل ہے سید اس کا سلیوشن پورا بھی نہیں آ پایا ہے اس لیے انہوں نے نینے لیا ہے تو بار کا نینے ہے تو ہم لوگ بار کے ساتھ ہیں رہی بات ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کورٹیں پیرا سیٹا مال دینا بند کر دے ہیں چھوٹے چھوٹے آرڈر سے دیکھ کر کے کہ ہائی کورٹ نے نینے لیا ہے سپریم کورٹ نے نینے لیا ہے ہمارا جب کبھی یہ سم نینے آئے رہے ہیں تب اس سمیں ہماری بار کی سنکھیا بہت کم ہوتی تھی آج ہمارے یہاں لگ بھک تیس ہزار بار کا سدس سے ہے کوئی گھٹنا ہمارے ساتھ مانجے ہائی کورٹ میں ہی وکیلوں کے ساتھ ہو رہی ہے ایک گریوان سیل ہونی چاہیے سینئر ایک جج ہونا چاہیے جیسے الہاباد میں ریجسٹرار جانرل ہونا چاہیے اور ہمارے بار کے جو پدادھیکاری ہیں پریسیڈنٹ سیگریٹری ہو ایسے لور کورٹ میں وہاں کا ایک ایڈی جے لیبل کا ایڈیشنل ایس پی اور ایڈی ایم کے ساتھ ساتھ پریسیڈنٹ سیگریٹری ہو جو پرابلم آئی ایمیڈی ایٹ اس کو سلیوشن ہو بیشیہ ہے بیشیہ ہے کہ ہمارا ہرتال گلت نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو گریوان سایا بہت اوچیت ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک پرمانین سمادھان آئے کیوں اسٹریائک نہ کی جائے اس پر اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا جب تک وکیلوں کے اس پرابلم کو یہ گریوان سل نہیں بنایا جائے گا جسے کہ ان کی سماسیہ کا ایمیڈی ایٹ سلیوشن ہو تب تک تو یہ سٹائک چلتی رہے گی ابھی آت تک ہے پھر کارکارنی اپنا نینے لے گی تب اس کے ساتھ نہیں یہ تو پروٹیکشن نینے لے گی تو ہم لوگ کافی دنوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایک لاغو ہو جس سے کہ ہم لوگوں کی سرکشہ کی بات آئے اس پر آلیڈی یہ کہ میں نے بیدھیک بنا پڑا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات آئے ادھیوکتاؤں کی حرطال کا الہباد ہائی کوٹ نے سومبار کو سوتہ سنگیان لیا تھا اور اس ماملے میں چیف جسٹس پریٹنگ کر دیوکر اور جسٹس ایم سی ترپارٹی کی ڈیویزن میں اس ماملے کی سنبائی کی تھی کوٹ نے ادھیوکتاؤں کے خلاف ابھی تک درج ایف آئی آر کے تحت اتپیڑنات مک کارروائی پر روک لگا دی تھی اس کے ساتھ ہی سبھی وکیلوں سے کام پر واپس لوٹنے کا انرود کیا تھا کوٹ نے کہا تھا کہ بار اسوسییشن کی مانگ پر راج سرکار نے پورو جلا جج حرینات پانڈے کی ادھکشتہ میں ایسائی ٹی گٹھت کی ہے کوٹ نے بار اسوسییشن کی دوشی پولس ادھکاریوں کے خلاف کارے واہی کی مانگ کو یہ کہتے ہوئے اسویکار کر دیا تھا کہ جب تک جانچ رپورٹ نہیں آتی ہے کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی لیکن کوٹ نے آشواسن دیا تھا کہ جو بھی دوشی ہیں وہ بخشے نہیں جائیں گے حالانکہ ہائی کوٹ کے آدیش کے باوجود دیر شام الہباد ہائی کوٹ بار اسوسییشن کارے کارنی کی بیٹھک میں نیایک کارے کے بہشکار کا فیصلہ لیا گیا جس کے تحت لگاتار دوسرے دن ہائی کوٹ کے وکیل نیایک کارے سے ورط ہیں اور نارے بازی کر پردرشن بھی کر رہے ہیں اس کے پہلے بھی تیس اگست کو اسی مدے پر ہائی کوٹ کے وکیلوں نے نیایک کارے کا بہشکار کیا تھا ہائی کوٹ کے پور وادہکش رادہ کانت اوجہ نے ہائی کوٹ کے وکیلوں کی ہرتال کے سنگیان لینے اور ہرتال نہ کرنے کی اپیل پر کہا ہے کہ عدالتیں وکیلوں کو پیراسٹامول کی ٹیبلیٹ دینا بند کریں کیونکہ ایسے آشواسن سے وکیلوں کا اتپیڑن نہیں رکے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کوٹ سے لے کر نچلی عدالت تک وکیلوں کی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے گریوان سیل بنایا جانا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کوٹ میں رجسٹرار کے ساتھ ہی ہائی کوٹ بار اسوسییشن کے صدس سے اور کچھ انیہ ذمہ دار لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے جبکہ نچلی عدالتوں میں ایڈی جیسٹر کے نیائک ادھکاری ایڈی ایم اور ایڈیشنل ایس پی کو شامل کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ وکیلوں کے اتپیڑن کو روکنے کے لیے ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایکٹ لاغو کرنے کی بھی مانگ کی ہے الہباد ہائی کوٹ میں لگاتار دوسرے دن وکیلوں کی حرطال سے دور دور سے آنے والے ووڈکاریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ سومبار کو کوٹ نے یہ کہا تھا کہ عدالتیں بیٹھیں گی اور نیائک کام کاز ہوگا لیکن جس طرح سے ہائی کوٹ کے وکیل ویروت پردرشن کر رہے ہیں اور عدالتوں کو اٹھانے کا پریاس کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہائی کوٹ میں آج بھی نیمت روپ سے مقدموں کی سنوائی ہو سکے گی